تو میرا نام موسیٰ عفیز ہے تو بات کیجئے کہ نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا جو خطاب ہے سرکاری ٹیلویزن پر دیکھا جارے ایک بندہ مجرم تھا باہر ملک باگ کے چلا گیا مجھے سب سے بڑا اطلاف ہے نا میں خطاب پر بات دیا ہوں گا نون لیکسی یعنی اقتدار میں آتے ہیں اقتدار سے نگلے اب باہر ملک چلے جاتی ہیں جب ان پر کیسے چلتے ہیں ان کے کت گیرہ تام ہو جائے کیسے سارے واپس آتے ہیں ڈیل کر کے جس طرح آتے ہیں کیسے سارے ختم ملک میں وزیراعظم بان جاتے ہیں کسی بڑی پوشٹ بھی او بھائی تم لوگوں نے اگر ملک میں مخمرانی کرنی ہے جیسے امران خان فیز کر رہے ہیں اگر امران خان اب جہن سے نکل کے ڈیل کر کے جائیں کہ میں سب سے پہلا ہوں گا تنقید کروں گا بھائی ملک بھی تو انہیں اقتدار کیا چار سال اب ملک میں رہے اور کیسز فیز کر اگر جھوٹے ہیں ایک ٹائم آئی کا جس طرح نواز شریف کو ڈالتے کیسز کہہ رہی ہیں وہ جھوٹے تو تمہیں بھی جو ہے مل جائے گئے ان صاحب تو صبر کرے برداش کے ساتھ برداش کری جیل تو جیل سے کوئی جس کہتے چھوٹا لیڈر نہیں مدھا بڑے ہی بھند کے نکلتے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے کہا مجھے میرے ساتھ ہمیشہ ازائیتی گی گی پاکستان کا بیڑا گار کیا گیا میں جب تھا علاج مفتی پیجلی مفتی سب کچھ تھا جوزہ سترہ میں حکومت گئی آپ پنامہ کیپری سب کچھ جیون فیل کا آپ پتہ نہیں پائے لگے جو کرپشن تو ہوئی ہوئی ہے اس میں لیکن اس کا آپ نے ابھی تک بتایا ہے نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا لیکن پھر بھی پاکستان کا سسٹم اسی لئے حدالتی ایک سو چالیس میں سے ایک سو تیس نمبر پر ایسے تو نہیں آگی نا لیکن چلے ٹھیک ہے یہ خبریں چاری ہیں چھتی بار وزیراعظم بنیں گے دیکھتی ہیں آپ وزیراعظم بندے ہیں یا نہیں بندے پاکستان میں انہیں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید بنے اگلے دن اتر بھی جائیں پاکستان ہے بھائی پاکستان میں کچھ بھی پرنٹک نہیں گیا جا سکتا اگلے دن اگلے ہفتے کیا ہوگا اگلے دن کیا ہوگا